اور قویتہوں میں جو بہت ہلکے ہلکے وہ اس طرح کی قویتہیں نہیں ہیں ان کے بعد بلکل اکتم اس طرح سے وہ آپ کے دلوں میں اترتے ہیں جیسے کوئی دریہ اترتا ہے اور تھرہ تھرہ کے وہ اپنی روانی کھڑ ٹھیک کرتا ہے کہ اسے کیسے جنب وہ منوشی وستو صاحب مارے درمیان ہیں میں ان سے بزائش کرتا ہوں کہ وہ تشریف نہیں منوش صاحب قویتہ کا شیشک ہے میرے بیٹھنے کے اتنے دنوں بار میرے بیٹھنے کے اتنے دنوں بار مجھے لیے گھومے ہو تم جنگل جنگل شہر شہر میرے بیٹھنے کے اتنے دنوں بار مجھے لیے گھومے ہو تم جنگل جنگل شہر شہر بیسویں صدی کے اس بلکل آخری دور میں جنگل اور شہر کو پیائے کی طرح نبرت کر میں اپنے شبد کوش کی کمجوری کا پرمانٹو دے رہا پر تم ہی بتاؤ کب تمہارے سامنے میں کمجور نہیں پڑا کب میری جبان نہیں لڑکڑائی تمہارے استف کے سمدر کی لہر کب مجھے پوری طرح بھیبو نہیں پائی آج تمہیں دیکھتے ہوئے مجھ میں یہ خیال جیسے ہی جاگا میں بھے میں بھاگا آج تمہیں دیکھتے ہوئے مجھ میں یہ خیال جیسے ہی جاگا میں بھے میں بھاگا یہ بھے کی بیٹنے کے بعد بھی تم میں ٹھہرا رہا یہ بھے کی بیٹنے کے بعد بھی تم میں ٹھہرا رہا یہ خوف تم نہیں سمجھ سکتے مجھ میں کتنا گہرا ہے زندگی میں اتنی ویستتائیں ہیں کہ میں یدی آشوست تھا تو اسی بل پر کی بیٹ جاتے ہیں پیڑ کی بیٹ جاتی ہے بجلی زندگی میں اتنی ویستتائیں ہیں کہ میں یدی آشوست تھا تو اسی بل پر کی بیٹ جاتے ہیں پیڑ کی بیٹ جاتی ہے بجلی کہ خوشبو اپنے پیروں پر چل کر جب ہوا کے مہانے آتی ہے مجھ تک تم تک پہنچتے نہ پہنچتے بیٹ جاتی ہے کتنا مدھر ہے سنسار کا نشور ہونا میں تمہارے بھی ترمیٹ ہی جاتا لیکن افسوس کی سرحت پر میں نے دیکھا تم مجھے ابھی تک دھو رہے ہو کتنا مدھر ہے سنسار کا نشور ہونا میں تمہارے بھی ترمیٹ ہی جاتا لیکن افسوس کی سرحت پر میں نے دیکھا تم مجھے ابھی تک دھو رہے ہو کہ میری اور سے پیٹ فیر کر ایک پریچت سے باکچت میں لگ جانے کی تمہاری ادا نے فسپسار کر مجھ سے کہا میرے بھی تر تم ابھی بھی ہو رہے ہو میرے بھی ترمیٹ نے کتنی دنوں پاکتا ہے دوسری قویتہ ہے جب میں تمہارے پاس تھا میرے ساتھ یہ احساس تھا کہ ویقتی کی اکشہ جانے بینا سویم کو اس پر لادنا ایک طرح کی حنصہ ہے بھلے ہی وہ کتنی باری کو میں چاہا کہ تم میرے کچھ اور نزدیک ہو پھر اپنی اکشہ کی جگنیتہ سے استفد ہو کر دور ہو آیا خودی میں چاہا کہ تم میرے کچھ اور نزدیک ہو پھر اپنی اکشہ کی جگنیتہ سے استفد ہو کر دور ہو آیا خودی لیکن کبھی تمہاری بھی اکشہ جانوں سہاس کا ایسا ایک بھی شن میں نے نتراشا پرینام کا بھے تھا تھی اتاشا چاہا ص molten لیکن کبھی تمہاری اکشہ بھی جانوں سہاس کا ایک بھی ایسا چھن میں نے نتراشا پرینام کا بھے تھا تھی اتاشا تھی ہنسا اپنی ماسوم اکشاؤں کا کنڑ گھٹی ہوئے دیکھنا جس کلے چیب بانے کا گروہ میرے پاس نہ تھا پرینام کا بھے تھا تھی ہتاشا تھی ہنسا اپنی ماسوم اکشاؤں کا کنڑ گھٹی ہوئے دیکھنا چیب کلے چیبightoni کی منڈ میں نے جو راستہ چنا آخری ودا کے وقت تمہاری درشتی نے کہا مجھے وشواس نہ تھا مگر ان دو طرح کے انساؤں سے بچنے کے لئے میں نے جو راستہ چنا آخری ودا کے وقت تمہاری خائل درشتی نے کہا وہ تیسوے طرح کی انسا تھا یعنی کہیں بھی مکتی نہیں یعنی کہیں بھی مکتی نہیں نہیں ہے کلیار نہیں ہے شیم نہیں ہے یعنی کہیں بھی مکتی نہیں ہے کلیار نہیں ہے شیم نہیں ہے پریم اپنی پرتیق پرنیتی میں کھنکھا رہے پریم نہیں تیسوی قویتہ ہے اس بہت نرجن میں کھلے پھول کی اپنی پرتیشتہ اور اس کا کارن کسی دوسرے کے پرتی نہیں سوہ دھرم کے پرتی اس کی گلابی نشتہ ہے پھول کا دھرم کیا ہے پھول کا دھرم کیا ہے اس کا رنگ نہیں اس کی خوشبو نہیں اس کے ہونے کا یوگ ہے اپنے استتو کے پرتی اس کی اگاد آستہ ہی اسے وہ بھیختتو دیتی ہے جو اس نرجن کا لوگ ہے پھول کا دھرم کیا ہے اس کا رنگ نہیں اس کی خوشبو نہیں اس کے ہونے کا یوگ ہے اپنے استتو کے پرتی اس کی اگاد آستہ ہی اسے وہ بھیختتو دیتی ہے جو اس نرجن کا لوگ ہے ہوا کو نیرنتر چونتا ہوا یا پھول ایک ویدک ریچہ ہے ہوا کو نیرنتر چونتا ہوا یا پھول ایک ویدک ریچہ ہے جس میں لالسہ کا ستھو ہوتا ہے ہوا کو نیرنتر چونتا ہو ایک فول ایک ویدک رجا ہے جس میں لالسہ کا ستھو ہوتا ہے جس کی پانکھوری باہیں پوری ترے کھلی ہیں باہیں کی جن میں ایشور کے برتی ممت ہوتا ہے ہوا کو نیرنتر چونتا ہو ایک فول ایک ویدک رجا ہے جس میں لالسہ کا ستھو ہوتا ہے جس کی پانکھوری باہیں پوری ترے کھلی ہیں باہیں کی جن میں ایشور کے برتی ممت ہوتا ہے بے شک یہ پھول جتنا اکیلا ہے اتنا ہی پاون ہے بے شک یہ پھول جتنا اکیلا ہے اتنا ہی پاون ہے کیونکہ اور یہ شاید آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آدھی پرش کی طرف سے پرکریتی کو دیا ہوا پہلا پہلا چکھن اس بہت نرجن میں کھلے پھول کی اپنی پتشتہ ہے ایک آخری قویتہ شیشت ہے اتنی کروڑتہ اچھی نہیں ہوتی کبھی کبھی یہ وہاں دکھ دیتی ہے جہاں ہم دوک کے کومل کومل ہریپن اور صبح کے سور مکھن کی امید میں رات آنکھوں میں کاٹتے ہیں اتنی کروڑتہ اچھی نہیں ہوتی کبھی کبھی یہ وہاں دکھ دیتی ہے جہاں ہم دوک کے کومل کومل ہریپن اور صبح کے سور مکھن کی امید میں رات آنکھوں میں کاٹتے ہیں اور جہاں ہمارے سپنوں کے ننے منے ہرکارے من کے بہت کونے کی من کی بہت کیندری اخبر چڑیا کو وہ پھولوں کو اندردھنش کو وہ دتلی کو مفتحی باٹھتے ہیں اتنی کرورتہ اچھی نہیں ہوتی کبھی کبھی یہ وہاں دکھ دیتی ہے جہاں ہم دوب کے کومل کومل ہرے پن اور صبح کے سور مکھن کی امید میں رات آنکھوں میں کاٹتے ہیں اور جہاں ہمارے سپنوں کے ننے من نے ہرکارے من کے بہت کونے کی من کے بہت کیندری اخبر چڑیا کو وہ پھولوں کو اندردھنش کو وہ دتلی کو مفتحی باٹھتے ہیں سچ اتنی کرورتہ اچھی نہیں ہوتی سچ اتنی کرورتہ اچھی نہیں ہوتی کیونکہ آخرکار میرے اور تمہارے بیچ کے اس بہت بھاری نروات میں ایک ایسی ستہ کی اپسٹتی کے آثار ہیں جو اپنے ہونے کو جتانے کے لیے کبھی بیچے نہیں ہوتی سچ اتنی کرورتہ اچھی نہیں ہوتی کیونکہ آخرکار میرے اور تمہارے بیچ کے اس بہت بھاری نرواد میں ایک ایسی ستہ کے اوبستفاری کے آسان ہیں جو اپنے ہونے کو جتانے کے لیے کبھی بے چین نہیں رہی اور یہی وہ چیز ہے جو اسے آتمنud استhapen کے لیے مرے جاتے ہم لوگوں سے بششت بناتی ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو اسے آتمنud استhapen کے لیے مرے جاتے ہم لوگوں سے بششت بناتی ہے وہ میرا پیار ہے یہ عشت ایسے میں یہ بات بہت گوڑ ہو جاتی ہے سچ اتنی کروڑتہ اچھی نہیں ہوتی کیونکہ آخرکار میرے اور تمہارے بیچ کے اس بہت بھاری نرواب میں ایک ایسے ستہ کے اپستثی کے آثار ہیں جو اپنے ہونے کو جتانے کے لیے کبھی بے چین نہیں رہی اور یہی وہ چیز ہے جو اسے آتمنہ ستھاپن کے لیے مرے جاتے ہیں ہم لوگوں سے وششت بناتی ہے وہ میرا پیار ہے یا ایشور ایسے میں یہ بات بہت گون ہو جاتی ہے اتنی کروڑتہ اچھی نہیں ہوتی ہے یا کہتے ہوئے میں دیا نہیں مانگ رہا ہوتا ہوں بس یہی کہ اپنی کروڑتہ کی رات میں تم ویسے ہی جاغو جیسے میں جاغ رہا ہوتا ہوں